اے میں آپے بھی سمٹایم کبرانہ وہ ایسی سی کتاک کھول لیندہ ہے کہ سانو پتہ ہوندہ ہے کہنے نہیں نا آدھا ماف کرے چور کی دھاڑی میں تنکا ملو پتہ ہوندہ ہے کوئی ایسی بھارت داستے کٹ دے گا کہ پہ پوڑی رہنا لا جواب ہی نہ ہو جائے کرے یا بھارت سے بھی چھوڑی میری گاں سے پولیس میری سون میری سون ہے تو میری سون لطا پہار نہ کھوڑا اس میں دانج نہیں اترنا چاہیے کہنے جی کہ میں ناوڑا رہے کوئی ہے جی بھارت نہ کٹ دے میک ہے جی لطا پہار نہ منت ہوتے میدانی چھوڑا ہی نہیں چاہیتا ہوتا آمر بھائی ہونے تو سنے سوگر ویڈیو تو سیکر رکارڈنگ ہوئی کہ انہیں ایک ایسی بھارت کٹی سی منہ نہیں پتہ کڑی بک دی سی صحیح دیس تھی کہ کہ اللہ والی میں غالباً صحیح دیس تھی میں ہنڈر پرسند نہیں شور او دی چلے ایسی انہیں پہ پہ بھی شرم ہی نہیں کی تھی ایسے بغیارت آدمی نے نہیں چلو اللہ انہوں یہ سیزی میں کہنا جدا آئی دے این ہی انہیں شرم کی تھی سی انہیں لفظ بولیں نہیں سنن اولے کہا لانت توسد پہ تیرے دیو لانت تیرے دیو لانت او دے چو میں انہوں میں بھی ذکر نہیں کرنا جتو بچا دو دے پینے آنا او دا ذکر نہیں ہے نہیں بھائی او بچا جتو دو دے پینے آنا اودا ذکر کرنا کتاب جندر کے اے بیان گیتا کیے اوپ اپو اوپ اپو اے ہی تے بندہ سب سو گال میری سننا گار فقہ پڑی ہے کدھے کوئی نہیں شریف مسائل پڑے لی کدھے کوئی نہیں نہیں بھائی میں نہیں پڑے نہیں بھائی میں ایسا سمجھا رہے گالو کہ آر جگہ تے الفاظ ویک کے نا تے قبرائی دا نہیں ہوں دا جے قبرانہ تو اس میں دان جتری دا ہی نہیں ہوں دا بھائی خیر یہ ہے اے ٹھیک بھی اندائے اے دے تو قبرانہ دے تینکشن نہ لیا کرو انہوں کر لائیں دو گلت ملت گلاں اے انہیں سب دو بڑا پلوان بننا پاپو نے میری گالی یاد رکھی شیر جے شیر اے یہ ٹیگر ہے نے ببر شیر بننا جے جس رہاں جا کے بڑھ دے نا پتہ نہیں میری عزت بگر دے کہ میری بیسٹی بگر دے ساتھا اٹھا مرزیں ہیں جے 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 جا کے بڑھ جان دے نا سارے ہم بندے نہیں بڑھ دے میں بے کہ نے کہیا نمائے تھے آکے آگا ہوں وہ تھے جا کے گال دے جو انہیں آکے پاہی آمر میرکو نہیں گالان کھان دیا ہے پاپو ٹھیک چھاٹ تو نہ آئندہ لڑو کچھ نہیں اندھا جے ڈا پاپو ملک ہے جے ڈا تراغ دیشتی ہے بہتا ہے آمر بھائی سان تک گالی کٹ لیندہ ٹھیک ہے اے بات جے لے شات میت تیان دیں نا آنی زائر اٹھا نہیں بڑھا آمر بھائی آمر بھائی آمر بھائی آمر بھائی میں تڑھنا لگ گئے ہوگا نہیں مواند صاحبی بیٹے تھے میں کہ کی پتہ انہا جڑا دو نمبر حلیفہ ہے سیم جی میں فرکان نے مطلب لے نے سیم اونجی لے اور چھڑیوں نے ربوے دیے کہ بھی نہیں سی عبد الرمان مصری دیتا ہے شیح عبد الرمان مصری نے جو چھاٹ دو چھاٹ دو او ٹونی صاحب ایمزی صاحب او ٹوٹی زبان بن گیا فرکان ہے تیلے وہ انہوں ہے تھے او دے سوال نہ دے جواب دے یہ ایمزی صاحب ٹونی صاحب میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مزاق میں نے تاریخ کے چہرے کو زیا بخشی ہے لے آو نو فرکان نو لے آو ٹونی صاحب بدبو اپنی گند اپنا گلازت اپنی او دے موج پا کے لے وہ وہ تو ٹوٹیز بہان ہے اسی ہو دے سوال نہ دے جواب دے نا چانے ہیں مرزئی آپ نے آپ نو شریف آ دے نا ٹونی صاحب مرزئی آپ نے آپ نو شریف آ دے نا میں پتا ہی پیانا نا کوس گاند نو لے آو ساڑے سامنے او تو آڑے مرزائیاں چون نکڑیا ہے مرزائیاں دے نمیندہ مرزائیاں دے پتہ رے مرزائیاں دے جواہی ہے مرزائیاں دے نمیندہ تو انہوں پچھے پچھے کر دے ایک بار انہوں پچھے کر دے ایک بار اگے کر دے لو جی ایمزی صاحب کہندے میں ان صاحب کو جانتا نہیں ایک منٹ کوئی بندہ مائک نہ پٹے آجے ایمزی صاحب تسیہ اس بندے نو نہیں جان دے تسیہ کلے بندے ہو جڑے انہوں نہیں جان دے جاؤ ناسر بھاٹ نو پچھو جاؤ داؤں جٹا نو پچھو جاؤ رانے راجپوت نو پچھو جاؤ اینوں ون ون ٹو ٹو نو پچھو جاؤ جا کے انہوں اے جڑے سٹیریل ساب آئے نے جڑے پیان دے سی سوالوں دے جواب دے انہوں پچھو جاؤ انہوں پچھو کہ اینے بندے نو نہیں ہوا تا پتا ہے اے میں ہنو جاند جڑن ہی نی ہے ساڈ ڈ ہوگی ساڈ انہوں نے تشواری جاندہ ہی نہیں ہے ہاتھ ری ہوگی ایک آنڈ تھا پڑ دینے سارے مرزائی ہو دی جا کے تو تجھے آنڈے میں جاندہ ہی نہیں ہے تو اڈا نمہندہ ہے تو اڈا نمہندہ انہوں لیاو ترہ اطراز انہیں کیتے نے وہ موچ تن دیتے نے ترہوے واپس دو برہتہ میں سنیاں بسم اللہ پاڑ کے انہوں آکھو توں ساٹھا نمہندہ ہے چال لو تھے جڑا جڑا تیرا حدیث ہوتے اطراز ہے کسی حدیث لفظ ہوتے اطراز ہے قرآن ہوتے اطراز ہے لیاو پہ تنفازہ پہ مار دے نہیں آکے کار اطراز ہی دیانگے جواب ایسے شکر کرنے مرزائیوں دے ہو جا کے نمہندہ آوے بان کے ایسے ڈیک نہیں ہے پیچھے پیچھے پوس پوس کر دے سامنے آکے کیوں نہیں کر دے گا آمر نظیر بھائی اگر اے جماعت احمدیہ دا فیس ہے جیڑے کل پر سودے پنجی بندے آ چکے نے اے اس دا مطلب ہے انہ دا نمہندہ ہے انہ دا سپوکس پرسن ہے جس دا نا فرکان بے غیرت ہے تے اے جماعت احمدیہ دا فیس ہے تے جماعت احمدیہ نو اپنے آپ تے فخر کرنا چاہیے دے دردے پہ نہیں آر کے انہوں لتر پہ تے پھر تے رول ہے جیگر جید گیا تا سی کھول کے اعلان کریں گے ساڑھا نمہندہ ہے بیڑا نمہندہ ہے اس پہلے اس پہلے تا سکور اس پہلے تا سکور تھوڑی سامن نہیں ہے کہتا ہے کہ ایک اصل دار ہے کہ اے جسے کھولے تر کھا کے پھر تے ساڑی گھر پڑی مہدی ہے تو جاکہ کھا کے پھر کھا کے ساڑا نمہندہ ہے مولوی نہیں فتح پہلے لگتی ہے دیوے بلال صاحب جلدی جلدی سوال کرو میں تھلے اُترنا جلدی کرو اچھا آمر صاحب کل پر سندھی ہے انہاں مو گلہ سندھا پیاما جدو دیا شاتمی ہے تو ہی آتے یہ ناسپا جگہاں کوئی چیز نہیں لابدی دیا اور ضعیب کتابہ لے گئے آئندے دیا میں پوچھنا سی کہ جرا سوکال نبی ہے نا دا نبی دے مقابلے جو نبی دے کردار رکھے جاندھا یا علمہ دے کردار رکھے جاندھا یا علمہ دے کردار رکھے جاندھا اے منصور آدھا جواب دیو اے دے انہوں نے نبی جدو اسی نبی دی کردار کر میں جواب دینا گال کرو گال کرو تسی میں دستان تو نہیں نہیں بھئی میں کہا رہا تھا کہ جب ہم مرزا غلام احمد صاحب کی حوالے دیتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں ان کے ریفرنس کوٹ کرتے ہیں تو یہ ان کو کوئی اور بات سمجھ نہیں آتی تو یہ علماء کی بات کرتے ہیں یہ خلاہ فرقے کے علماء نے یہ لکھا خلاہ فرقے کیا علماء نبی کے مقابلے میں علماء کو لے کے آتی ہے کہ نبی کے مقابلے میں بھئی آپ علماء کی بات کرتے ہیں ہمارے سامنے انہوں نے چوڑوں کی مثالیں دی ہیں مرزا کا جانی کے لیے آپ علماء کی بات کرتے ہیں کمال ہے یار یہ ہے مرزا کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کے فعل کے لیے چھوڑے کی مثال دے دے چھوڑا بھی یہ فعل کرتا ہے مرزا بھی کادینی کاتھی بھی یہ کرتا ہے بھئی چھوڑے کا کیا مطلب ہے نالیاں صاف کرنے مارا ذات بھئی جی بنگی پیسہ بنگی نئی 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 وہ ایسی نہیں ہے اپنا نئی موان بھئی دسو اسلام پلے گا پیر صاحب چھوڑیاں وہ چھوڑ پہنتے ہیں عورتیں وہ وہ نہیں ہیں نہیں چھوڑا 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 وہ ان کے رشتے دار تھے ان کے چاچے کے بیٹے اور چاچے وغیرہ چھوڑا چھوڑا گروپ سے تھے جی دسو یہ چھوڑا جو ہے نا ہماری تھیر میں پیر اسکانی کو بتا دیتا ہے فیملی کارسٹ نہیں ہے چھوڑا نہیں نہیں فیملی کارسٹ نہیں ہے یہ چھوڑا بولتے ہیں یہ گٹر وغیرہ صاف کرنے والے کو یہ ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بنگی بنگی پرانے پرانے ٹائم او چمڑے چمڑے نہ نہیں کام کرنے سنڈا جڑا کھلانی ہے گندیاں کھلان چمڑے نہ اے او چھوڑے نہیں سنڈ کرنے یا میری غلطہ نہیں ہے یہ دیکھو کھلان کھلان یہ کیا کیا مجھے اور زیادہ سمجھتا ہے یہ کھالیں کھالیں سکن پیر صاحب سکن جو ہوتی ہیں جنوار کی کھالیں یا آپ بھائی یہ گال سمجھ کے لیے بس ٹھیک اتنی کافی ہے یا آپ سمجھ کے لیے پنگی دا مطلب ہونا پتا ہے ساریاں گال ہونا پتا ہے کیوں اتنی افضاتاں کر دیو اسی چھوڑا کہندے ہو پنگی کہندے ہیں گال برابر ہے آگے پیر صاحب نے کہا کہ مجھے بھی گال کر دیں تو نیچے کہا تو جاں دیا نہیں کہتا جا پیر صاحب گالی ہانی پیر صاحب گالی رہے گا ہوجد پیر صاحب صورتے کے لفظ لوگ سریکش کے اللفظ لیغ coping ہم بات کہتے ہیں وہ گال کہتے ہیں ہم بھی گال ہے پنجابی میں گال کرنے Charlie جسی車 چاہر میں یہ لطل پہ پیر صاحب منٹ گال، اقین محصہ گال کر لنے، اقین محصہ گال کر لے، گلрос لیکن منجی سٹنی ہے منجی اچھا یہ نیچے ایک بکواس کر رہا ہے ہمجی کا بچہ میں نے اس سے پوچھا ہے بھئی آپ کیوں اس کو خنزیر کا بچہ بول رہے ہیں پلیز آپ کو کیا ضرورت ہے وہ پلٹ کے آپ کے ماں کو گالی دے گا چلگے گا آپ کو وہ جہاں گالی وہ دے رہے ہیں وہاں جہاں دفع کرو نا وہ جاہل ہے اس کو چھوڑو گالی دینے دو رجب بھائی آپ چاہتے ہیں آپ کے والدہ کو کوئی گالی دے دفع کرو بھائی جو گالی دے رہے اس کو دفع کرو کمنٹ ہم بھی پاٹ لیتے ہیں بیچ میں دفع کریں جانے دی کمنٹ میوٹ کرنے سمجھدار آدمی ہو بھائی مرزا صاحب کی تعلیم پیش کرنے رہے کمنٹ چلنے رہے ہیں وہ ایسے اپنی بڑا آس نکالتے ہیں نا میں انہیں بھائی بیٹھے ہوں ان کی حمت نہیں ہے اوپر آکے میں ٹونیس صاحب حمت ہے حمت ہے تو اوپر آئے نا میں اترتا ہوں نیچے آپ اوپر آئیں بات سنے یہ جو ہوتی ہے نا نیچے کمنٹوں میں بڑا آس نکالنا اس کو صرف انجوائے کیا کریں بندہ کچھ نہیں کہا سکتا تو اس نے یہ کرنا ہے اس کو انجوائے کیا کریں اس پر آپ کمنٹ کریں کہ زید بڑے کی تلخی بڑھتی اس کو انجوائے کیا کریں بس کیا فائدہ اس کا اچھا نائم بھائی جی جی پیرسکانی بھائی پہلے کوئی گھنٹا ڈیر گھنٹا پہلے غالباً وہ ایک آیت ہے بش یا بش اس طرح کا کوئی نام آیا ساتھی آئے ہوئے تھے بیش 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 یہ بیش کیا ہے بھائی 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 اگلی بات کریں چھوڑیں نام کو کیا رہا ہے بھائی اس نے کیا اس نے کیا رہا ہے جانے دے اس کو بیش کہتے ہیں مارنے کو کس کو بھائی بھائی پپو چھوڑ دے غیر مطلقہ بات پر بحیس نہیں کیا کرتا بھی بھی اس نے نام کو چھوڑیں دفع کریں مدے کی بات کریں کیا ہوا بات کریں اچھا بھائی وہ مفتی صاحب سے بات کریں مفتی جعوید سے بات کریں آپ کہتے ہیں مفتی جعوید کو کہہ رہا ہے تم نے وہاں پر غالی دی تھی نہیں 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 مفتی جعوید کو نہیں کہہ رہے تھے وکیل صاحب کو کہہ رہے تھے وکیل جعوید صاحب وکیل صاحب کو کہہ رہے تھے آپ وہاں غالیاں دے رہے تھے بھائی یہ بات کوئی مانے گا کہ وکیل صاحب غالی دیں گے دیکھ لو وہ بیچارہ شریف آدمی ہے پھر یاد کر رہے بھئی میں نے گالی نہیں دیتی مجھے گالی دی گئی کہتا ہے نہیں تم نے یہ بیچارہ خاموش ہو یہ حالت ہے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جس کو تمہارا ضمیر بھی نہیں مانتا سیدھا کہتا ہے بھئی تم نے تو گالی تو تم نے دیتی یہ بھی بات کی پھر اس نے صاد ان کو تانے بھی دیئے جو بھی دیئے وہ بیچارہ خاموش تھا وہ بنا موٹریٹر تھا اس نے اس کو نیچے بھی نہیں اتارا میوٹ میں یہ حوصلہ ہوتا ہے اچھا پیرس کانی بھئی ہمیں کوئی نہیں کہتے یہ تربیت ہے انسان کی یہ تربیت ہے وہ سنکہ بھی خاموش ہو ابھی کیا کریں اب کیا کریں ان کے ساتھ سنیے نا سنیے گا ہمیں کیوں نہیں کہتے انہوں نے گالی دی ہے ہمیں کیوں نہیں کہتے وجہ پتہ ہے اس کی وہ پتر کا جواب آپ پینٹ سے دے گے نا ہم تو بڑا سیدھا سے کہتے ہیں بھائی کبھی کھول لیا ہوگا تذکرہ روانی کہ ذہن کھولی پڑی ہوگی کبھ بھارت پار دی ہوگی تمہیں گالی لگی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اط Nein تاگل طاقством دردینے تو سین ادکتا آب جوcü again اجا پیر صاحب میں ایک accepting حصم سے ایک توا بہت ہوگئی خلو حصين کو ردیں نجب صاحب جی پیر صاحب میں چاہتا ہوں کہ جو آیت ہے آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اسلام کا تمہارے لیے پسند کرتے یہ آیت کے اوپر تھوڑی سی ایک خدا سا بے آیت کے خلاست جی جی کیا جاننا چاہتے ہیں مطلب یہ آیت جو اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے جس طرح دین مکمل ہو گیا ہر چیز کو واضح طور پر انسان پر یعنی کہ روشن کر دیا کہ تم نے کیسے کیسے زندگی گزار دیا جیسے یہ حدیث کے اوپر لے کے آتے ہیں کہ یہ فلان چیز لکھی ہوئی ہے صرف عورتوں کے لئے محسوس و عیام کے اوپر جو بات کرتے ہیں جو حدیث موجود ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حدیث ان حدیثوں کو اور یہ آیت یعنی کہ کھل کے بیان یعنی کہ اس کا حلاثہ بیان کریں صرف اس آیت کو اس میں پیر سام میرا بھی ایک سوال سادھ ایڈ کر دیجئے گا یہی سوال ہے کہ اگر جیسے کچھ لوگوں کا question اعتراض ہے کہ اگر دین مکمل ہو گیا آپ کے قرآن میں لکھا ہے تو پھر فق کی ضرورت کیوں پڑھی ہے یہ مسائل کیجئے یہ بھی سوال سادھ ایڈ کر رہے ہیں نہیں فقی مسائل جو ہے وہ اور چیز ہیں ان کو بھی نکالا جاتا ہے قرآن و حدیث ہی سے سمجھ رہے ہیں بہرحال فق دین ہی کے سمجھ کو کہتے ہیں شریعت ہی کے سمجھ کو کہتے ہیں اچھا آج کے دن ہم نے تمہارے لیے مکمل تمہیں مکمل دین دے دی و اتممتو نعمت اپنی نعمت وہ نعمت کیا ہے وہی دین ہے اچھا و رضیت لکم الاسلام و دین اوہی سارا ایک ہی مفہوم ہے اسلام نام ہے اور یہ اسلام جو شریعت ہے جو دین ہے یہ میری جو نعمت ہے یہ مکمل ہو گیا آپ پہ اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب جب آپ علماء اور فقہ اور مفسرین کو پڑھیں گے انہوں نے کہا سب سے بڑی نعمت جو اللہ پاک نے کیے اس امت پہ یہ اس امت کو کہا جا رہا ہے نبی کے اس ماننے والے یہ بہت بڑا انعام ہوا اللہ پاک کا کہ اس امت کو مکمل شریعت دے دی گئی مکمل اکمل شریعت دے دی گئی یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ پاک کا اس امت پہ اور بہت بڑی فضیلت ہے اب ان کو فَلَا يَحْتَاجُونَ عَلَىٰ دِينَ غَيْرِهِ کسی بھی شریعت کی ضرورت ان کو نہیں کوئی ایسی چیز نہیں جو زندگی گزارنے کے لیے اللہ پاک نے نہیں بتایا ہو ایسے مکمل شریعت دے دی گئی ہے آگے وَلَا الَا نَبِيِّنْ غَيْرَ نَبِيِّهِمْ نہ جو نبی آئے سارا کچھ اب کوئی نبی کی بھی ضرورت نہیں اس کو آگے اس کے بارے میں آ اس لیے اس لیے اس آیات کا نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے کہ خاتم النبیین ہیں اور ہمارے نبی کو جنس اور انس تمام مخلوق کے لیے بیجا گیا فَلَا حَلَالٌ إِلَّا مَا أَحْلَهُمْ کوئی بھی اسی حلال چیز نہیں جس کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہو تمام حلال چیزیں بتا دی گی کہ ان کو کہو وَلَا حَرَامٌ إِلَّا مَا حَرَّمَهُمْ حَلَال وَحِی جو نبی نے بتا دیا حرام وحی جو نبی نے بتا دیا وَلَا دِينَ إِلَّا شَرَعَهُمْ کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کی وضاعت نہیں کی ہو بتایا نہ ہو یہ ہے وہ بات جو ان آیاتوں میں کی گئی ہے یہ تو ایک خلاصہ اب اس کا پس منظر بھی ہے اب سمجھ گئے میری بات کو اکمل دین جی بلکل بلکل یہ ہے وہ نعمت جس کا اللہ پاک اس شان کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ تم وہ امت ہو جس کو مکمل شریعت دے دی گئی مکمل جی اب اس شریعت کو سمجھنے اس شریعت کو سمجھنے کیلئے ایک آیات کو دے کر آپ اس شریعت کو کہیں گے کہ ہو 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 یہ بات آگئی یہ تو بھئی آپ کی گلتی ہے کیونکہ آپ نے اپنی زندگی ان گلیوں میں گزار دی جہاں پر گالی گلوش ہوتے تھے تو آپ نے وہی سی کہا ہو نساء آگیا جس طرح سے تو یہ ایک الگ بات ہے میرے پر سبحان اللہ بہت خوب فیر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا اطاف فرمائے آپ ہم سالوں سے استفادہ کر رہے ہیں دینِ مطین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ سے جب سوال کیا جائے تو آپ اس کو الحمدلللہ سے ایسا کھول کے بیان کر دیتے ہیں کہ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے مجھ جیسے ایک کم فہم کم علم بندے کو بھی question یہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا چودہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا اور قیامت تک کتنے سو سال ابھی باقی ہیں کچھ معلوم نہیں دورِ حاضر تک دورِ حاضر تک کتنے فتنے آ چکے انہوں نے کیا کیا گل کھلائے یہ کچھ نہ کچھ ہمارے سامنے تاریخ موجود ہے اور جو ماضی قریب بھی ہے اور ماضی بیعید بھی ہے اور اندہ کیا آنے والے ہیں ہو سکتا ہے ان کی شکل ایسی بیانک ہو کہ جو ہمیں دھوکے میں ڈال دے کہ شاید یہی دین ہے جس طرح آج کل شکل بنانے کی کوشش لوگ کرتے ہیں تو اس کے لیے قرآن کریم سے جڑنا اور نبی کریم سے جڑنا اس کے لیے انتہائی ضروری ہوگا اس کے بارے میں کچھ فرمائیے کہ جو نئی چیز دین میں پیدا کرے اور کہے کہ یہ قرآن میں یہ نہیں اس کا یہ فہم ہے حدیث کا مطلب یوں نہیں یہ صرف آج کے دور میں نہیں اندہ بھی یہ فساد آنے والے ہیں فتنے آنے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب یہ بات آگئی دین مکمل ہو گیا کسی چیز کا اضافہ نہیں ہے قرآن اور صحیح حدیث کے علاوہ جی کچھ فرمائیے گا جا کرنا پیر صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے اچھا ہے کہ بتا دیا اصل میں میں جا رہا ہوں گر کتنا باہر ہوں اور میں نے واقعی گفت کو شروع کی تھی اب اکمال دین سے مراد جو بھی انسان کے لیے ضروری تھی بات زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آخمت کو درست کرنے کے لیے وہ تمام چیزیں بتا دی گئی ہیں اب کوئی ایسی بات نہیں کوئی اور آ کر ہمیں بتائے گا اگر آپ یہ کہیں گے گویا کہ آپ نبی علیہ السلام پہ تان کر رہے ہیں نقص بتا رہے ہیں جب مکمل دین دی گئی پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں 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 اصل میں یہ اچھا ہے یہ تو اچھا عمل ہے اس میں برائی کیا ہے اگر اچھا ہوتا اور واقعیتاً یہ ضروری ہوتی تو نبی علیہ السلام نہیں بتاتے کیسے آپ کو پتا پڑا کہ اچھا ہے بھئی اچھا وہی جو نبی نے بتایا وہی کرو تو جتنی اجادات ہیں اس کو آپ اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں اور دین بتا رہے ہیں وہ مردود ہے قابل قبول نہیں ہوگا کل قیامت کے دن کیوں آپ نبی کو تان کر رہے ہیں نبی پہ ایک ایسا نبی جس نے مکمل شریعت آپ کو دے دی پھر بھی آپ آکے اس سے آپ سمجھ دیں کہ یہاں یہ موتی نکلا یہ موتی آپ نکال سکے نبی نے نہیں نکالا جھوٹ بول رہے ہیں آپ بارحال نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی کی میرے امد بڑھ جائے گی نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی کی کہ قضاب دجل آئیں گے نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی کی اچھا ان کا طریقہ بھی بتایا کہ کیا کرنا ہوگا اچھا ان تمام فتنوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ آپ نے کیا کرنا ہوگا مسلمانوں کے جماعت کے ساتھ جڑنا ہوگا اور کیا فرمایا علیکم بسنتی وَسُنَّتُ الْخُلْفَةِ الرَّاشِدِينَ اور کیا فرمایا تَرَكْتُمْ فِيكُمْ شَيْعِن کتاب اللہ وَسُنَّتِ قرآن میں کیا آیا وَاسْسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارُ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانَ یہ تمام چیزیں کڑی درکڑی یہ چین ہے ایک سنیری زنجیر ہے آپ ان سے اگر اپنے آپ کو الگ کریں گے تو یہی ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں نبی نے نہیں فرمایا کہ آئیں گے قضا اب دجال نہیں فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں پیشنگوئی کی ہے نہیں کی دیکھو ثابت ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اچھا نبی علیہ السلام نے فرما ان فتنوں کے دور میں کرنا کیا ہوگا جماعت کے ساتھ مربوط مضبوط رہنا ہوگا مسلمانوں کے حالانکہ حرکتیں شروع کرو گے کتابیں نکال کر اس کا مطلب یہ ہے 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 وہ عزیب بات کی نہیں یہ روحانی باتیں ہیں روحانی جو ہے وہ ہر آنے کو سمجھنی آ رہی اس کا مطلب یہ ہے اچھا روحانی باتیں تو نبی علیہ السلام روحانی نہیں کہہ سکتے تھے کہ روحانی بات ہے یہ میں کر رہا ہوں تم اس روحانی بات کی ترجمہ ترجمانی کرو گے قرآن مجید میں نہیں آیا ولقد یہ شریعت آپ پہ نازل کی ہم نے مکمل شریعت دے دی لیکن آسان ہوا آپ کے زبان آپ کی وضاحت سے آسان ہوا جب اللہ گوائی دے رہے ہیں کہ نبی کے زبان سے ہر چیز آسان ہو گئی آپ کو بتا دیا گیا تشری کی گئی آپ کہتے ہیں یہ روحانی باتیں ہیں نبی علیہ السلام وہ کون سی چیز ہے جو نہیں پیش کر رہے تھے کون سا موجزہ ہے جو نہیں پیش کر رہے تھے اگر آپ کہتے ہیں کہ مردہ جو ہے مردوں کو زندہ کرنا تربیت دینا اور یہ جو ہے اندر کی کیفیت ہے یہ تو نبی علیہ السلام نے بھی کی ہے سب سے عالی تعلیم مکمل شریعت نبی نے دی ہے وہ موجزہ کون سا تھا شاکی قمر جو ہوا نبی علیہ السلام نے کن کو دکھایا تھا کیا سب نے نہیں دیکھا تھا وہاں وہاں اپنے گرد میں مٹکا کے کہنے نہیں لگا تھا ٹھیک ٹھیک ہے ہم تحقیق کر لیں گے پھر بعد میں آیا کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا جوٹا ثابت کیا نہیں پھر مانگ رہے تھے چھے مہینے کے بعد شرمندگی کے بعد جس طرح شرمندہ ہوتا ہے ایک انسان آپ اس حالت کو سمجھئے اس نفسیت کو سمجھئے ایک حالت میں یہ بات یہ ہو رہی ایک شیش و پنچ چل رہا ہے چھے مہینے کے بعد پھر جو ہے بے شرم بن کے آئے ہمیں یہ دکھا دیجئے وہ دکھا دیجئے اللہ نے آئے تو تار دی پہلے کیا ہوا اس کا جواب دے دو پھر دو واقعے باگے کیا نبی علیہ السلام کے بارے میں خانہ کعبہ کے اندر آپ اس میں بات نہیں کر رہے تھے اچھا بتائیے کیا یہ واقعیتا آپ سمجھتے ہیں کہ جھوڑ بول رہے ہیں کہا چھپ کرو شرم نہیں آتا تمہیں کہا کیوں ہے ایسا کہا مجھ پہ کیوں غصہ کر رہے ہیں کہا سچا ہے جب یہ چھوٹا تھا جھوڑ نہیں بولتا تھا کہا اگر یہ سچا ہے تو مانتے کیوں نہیں کہا کیسے مانوں میں سردار ساتھ ساتھ ہمارے گوڑے باغ رہے تھے بہدری انہوں نے دکھائی ہم بھی دکھائی ان کے خاندان نے کانے انہوں نے کلا ہے سارا کچھ ہم نے کیا متولی زیارہ کچھ اب نبوت بھی یہاں چلا گیا ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے زد اور انعہ یہ تمام باتیں کیا ہیں اب ایسے حالت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے امت کے ساتھ رہنا ہے مربوط ان کے امیر کے ساتھ رہنا ہے ایک جماعت ہوگی جو حق پر کسی جماعت کو بنانے کی ترغیب کبھی بھی نہیں ہے کہ تمام باطلتے تمام غلطتے ایک آیا اس نے نیا طریقہ بتا دیا نیا مفہم نہیں ایک جماعت ہمیشہ رہے گی ہاں بگاڑ ہوگا لیکن ایک رہے گی خالی نہیں ہوگا اس کے ساتھ آپ نے رہنا ہے اب نیا ایک فرقہ بنا دو نئی جو ہے تعلیم دے دو نہیں وضاحتیں کر دو یہ کہاں آیا آخر میں جب صحابی نے پوچھ لیا اگر ایسا ہو بلکل ہو ہی نہ نہ کوئی جماعت ہو مسلمان ہی کوئی نہ کوئی امیر ہو کروں کیا کہا جنگل چلے جاؤ جنگل بیابان میں چلے جاؤ وہاں پتے کاتے رہو اور وہاں تمہاری موت ہو جائے اگر ایسی کوئی حالت ہو تو یہ کرنا ہے نہ کہ کوئی جماعت بنانا ہے تو نبی علیہ السلام نے میرے یہ تمام فتنوں کے بارے میں بتایا ہے آپ کے سامنے ہیں لیکن پھر بھی آپ ان کو نہیں مانیں گے اور کسی اور کی تعویل اور کسی اور کی بات کو مانیں گے تو آپ نے نبی کو نہیں مانا اس لئے آپ گم رہا ہے جی بہت شکریہ السلام علیکم یہ ابھی شام کو بھی بات ہو رہی تھی وہ زناس کے متعلق اور اس کے بعد جو ان کے حلیفہ نے جو کوئی بیان دیا تھا اور اس کے بعد جو انہوں نے اپنا آرٹیکل ہٹا دیا تھا کس کے متعلق بائی جان کس کے متعلق زنا کے متعلق میری نظروں سے نا ایک حدیث مبارک گزری تھی تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اس کے بارے میں حدیث کا الفاظ ایسے تھے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا کہ یا رسول اللہ میری جو بیوی ہے وہ کسی بھی ہاتھ لگانے والے کا ہاتھ رہ دنے کرتی اس کے ساتھ ہو لیتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طلاق دے دو تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ مجھے شک ہے کہ میرا دل اس کے ساتھ لگا رہے گا اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سزا کا حکم نہیں دیا یا کچھ اس طرح سے نہیں کہا اور اس کو یہ فرمایا کہ تم پھر اس سے فائدہ اٹھاتے رہو اور یہ حدیث میں نے پڑھی ہے ابو دعود میں اور اس کا نمبر ہے 2049 اسلام 360 پہ میں نے پڑھی ہے دیکھنا ہوگا بھائی مجھے یاد نہیں ہے دیکھنا ہوگا اچھا اگر کوئی بھائی کو لگانا آتا ہے تو لگا سکتے اسلام 360 پہ ابو دعود کی حدیث ہے 2049 کیا نمبر ہے 2049 2049 2049 لگایاں بھائی آپ لگاں ابو دعود سے خریفہ بھائی آپ کیوں خاموش ہیں میں خاموشی سے سن رہا ہوں جب آپ لوگ گشتگو کر رہے ہوتے ہیں تو خاموشی سے سننے سے ہی فائدہ ہوتا ہے آپ بات کیجئے میں گاڑی چلا رہا ہوں اس حدیث پر لگانے دیکھیں پیرس کانی بھائی آپ نے بڑی باتیں کی ہیں لیکن ایک بات سمجھائی نہیں ہے کیوں سے فتنے کیا فتنے کی پہچاننا کیسے ہے یہ چیز فتنہ ہے یہ فتنہ نہیں ہے بھائی جو فتنے آپ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں ان کو پہچاننے کی کوئی خاص ہو جا تو نہیں ہے یہ ہے نشانی یہ سارے فتنے ہیں دجال کا ایک فتنہ ہے یہ جو نبوت کے دعویدار ہیں ان کا ایک فتنہ ہے یہ بھی تو ایک فتنہ ہے کہ قرآن کے مفہوم اور معنی کو اپنی طرف سے سمجھنا ایک فتنہ ہے انکار حدیث کا ایک فتنہ ہے یہ تمام چیزیں ان کو فتنہ کہا جائے گا جس سے جو ہے لوگ ایک خلچل کے شکار ہو جائیں شش و پنج کے شکار ہو جائیں اور امت جو مربوط اور مضبوط ایک امت ہے وہ درم برم جو ہے ہو جائے یہ ہے جی بھائی حدیث میں لگا دیتا ہوں لیکن اس میں عمران بھائی سوال کیا ہے اگر کوئی عورت ہے وہ اممہ میں سوال میرا زنا کے مطلق ہے کہ وہ زنا ہی کر رہی ہے اگر کسی کا ہاتھ نہیں رات کر رہی ہے نہیں نہیں ہاتھ لگنے سے زنا ہو جاتا ہے کہہ لگا دیکھتا ہے ہاتھ روک ہی نہیں ہے تو میرے حیال سے تفسیر میں تو یہ ہی ہوگا نا کہ کوئی بھی آتا جاتا ہے دیکھیں گے بھجان دیکھیں گے ابھی ابھی ہم آئے پڑتے ہیں ابھی پڑتے ہیں تو پھر بتاتے ہیں ویسے زنا کے جو دیفینیشن ہے وہ یہ ہے جس طرح کوئے میں رسی پھر وہ باتیں ابھی خلال چھوڑ دیتے ہیں اس کو میں بھیجوں کیونکہ یہ آئی ڈی جو ہے نا میری اس کو لائی ویکس تس نہیں ہے تس ارسی پر اینے نا نا تس اینی ٹینشن نہ لگو میری سکرین بڑی کرو جی میں لا دن نا ہوں وہ اپنے آئی ڈی پہ آئی ہے نا احمد عزیز صاحب وہ بندی رکھی ہوئی ہے چوبیس گھنٹے کی اچھا 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 کل کل خلیفہ بھائی یا گھنڈہ سپیر اگر معلوم ہے کوئی بتا دے کل میں نے جو ہے وہاں پہ اکنات لگائی تھی تو مجھے آیا تھا کہ چوبیس گھنڈہ نہیں آیا تابل کہ کل بارہ تاریخ تھی تو لکھا ہوا تھا ٹائم کے تیرہ تاریخ بعد آپ جو ہے پھر آ سکتے ہیں اپنا بروڑ کول سکتے ہیں لیکن آدھے گھنڈے کے بعد تو اوکے ہوں گے پتا نہیں کیا چکر ہے یہ کیا ہوا سمجھ لیں میری بات کوئی نہیں کوئی نا آپ کے اوپر کلیم کر دیتا ہے کہ یہ اس کی اپنی نہیں ہے یا میرا کلام ہے جو اس نے چلایا یا اس طرح کی چیزیں کے آپ نے وائلیشن کیا ہے کاپی رائٹ کی وجہ سے یہ وہ اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں تو وہ وارننگ دیتے ہیں کوئی رپورٹ کرتا ہے آپ کی آئی ڈی کو یہ بندہ وائلیشن کر رہا ہے کاپی رائٹ کی یا اس طرح کا کوئی اشن تو اس وجہ سے آتی ہے نہیں کل شاید آپ تھے یا نہیں تھے بروڈ لگائی ہم نے وہ ناٹ جو ہے وہ پڑ رہتے وہ ہیں ایک اپریقہ کے تو وہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی پانچ منٹ وہ چلی ہے یا چار منٹ سیدھا بروڈ کو بند کر دیا اب حیران ہوگے کیا پھر میں نے دیکھا وہ آیا ہوا تھا مجھے میسج آیا ہوا تھا بارہ تاریخ تھی میرے خواہل میں اور کوئی ہاں جی تو وہ کاپی رائٹ کی وجہ سے آیا ہوگا وائلیشن کی وجہ سے کوئی ایک بج کے کچھ ڈیڑھ بج رہتے ہیں یا کچھ پانچ دس منٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں تو مجھے آیا تھا نیکس ڈی اسی ٹیم پر آپ جو ہے اپنا بروڈ کول سکتے ہیں لیکن آدھے گھنٹے کے بعد میں نے کہا اب ایک دن کیلئے تو گئے پھر میں ادھر ادھر گیا پھر میں آیا پھر میں نے دیکھا آدھا گھنٹہ لگا ہوگا یا کوئی اسے کم پھر اوپن تھا میں نے چلایا کل یہ کیا چکر ہوا کیا بھی ایسا بھی ہوتا ہے اچھا کیا ہے بھئی مجھے اس کو پڑھنے کی ضرورت پڑھے گی بہت ایک منٹ میں اس کو ذرا کوپی کر کے بڑا کا اگر کہتے ہیں تو میں بجوا دیتا ہوں آپ کو ویٹس اپ پہ اچھے اس کے اوپر جو امام ابودعود نے جو اس پر باب باندھا ہے وہ باندھا ہے بانج عورت سے شادی کرنے کا بیان ٹھیک ہے جناب حدیث میں پیش کر دیتا ہوں آپ کو جو اس کے اوپر باب باندھا گیا ہے کتاب و نکاح ہے یہ اور اس کے اندر جو باب ہے وہ ہے بانج عورت سے شادی کی ممانیت کا بیان ٹھیک ہے جی اس باب میں تین حدیث ہیں باب سے متعلقہ جو بھی حدیث ہیں ہم اس کو بعد اور بھی دیکھ لیں گے باقی تین کو بھی اس میں پڑھ لیں گے اچھا اب اس کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میری عورت کسی ہاتھ لگانے والے کو نہیں روکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے سے جدا کر دو اس شخص نے کہا مجھے ڈر ہے میرا دل اس میں لگا رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ یہ حدیث کا مفہوم ہے اس کے اوپر جو تخریج ہے میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں ایک منٹ ہر مجھے کال آ رہی ہے میں نے دیکھ لی اس حدیث کو یہ اس حدیث کے بارے میں علماء اور فقہاء کے درمیان اختلاف ہے میری آواز آ رہی ہے اس کے بارے میں علماء اور فقہاء اس حدیث کے صحت میں ان کا اختلاف ہے سخت شدید کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے لیکن کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں ضعیف ہے بلکہ منکر ہے منبلت ہے یہاں تک بھی کہا گیا عائشوی کبا المہم اب اس حدیث کے بارے میں کچھ علماء کے آپ باتیں دیکھیں مثال کے طور پر جنہوں نے ضعیف قرار دیا اس کو امام النسائی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں ہدا حریف لیسا بثابت کان کول کر سن لو سید الانام سے یہ ثابت نہیں ہے اسی طرح موضوعات اسی طرح انہو قال حدیث لا يثبت ان الرسول صلوات ربی و سلام لایسا له اصل کہ کوئی حقیقت نہیں ہے سید الانام سے یہ ثابت نہیں ہے یہ بات اسی طرح ضعفه الشیخ الاسلام ابن تیمیہ کما في مجموع الفتاوہ مجموع الفتاوہ ابن الشیخ الاسلام ابن تیمیہ اس کو زیف قرار دیا ہے اسی طرح وقال ابن الكثیر رحمه اللہ وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مضيف له کما تقدم انہو نسائی ومنكر کما قال الامام احمد وَهُوَ حَنِيثٌ مُنْكَرٌ انتہا من تفسیر ابن کثیر یہ حدیث محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے اس پہ احتجاج مت کر لو یہ تمام باتیں تمہارے سامنے ہیں یہ ہو گئی صحت کے بارے میں اس حدیث کے اب اتنی شدید حدیث ہو اس کے بارے میں آپ کیا تفسرہ کریں گے اور کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ سمجھ رہے ہیں یہ پیرستانی بھئی آپ اسی آپ اسی حدیث کی اسی حدیث کی بات کر رہے ہیں سب جی 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 اسی حدیث کی بات کر رہا ہوں یہ جو 2049 ہے یہ جو لامسن قال اطلق قال لا اسبر انہا قال استمتع بہا یہ ہے حدیث اس پہ تو البانی نے صحیح کا حکم لگایا ہے زبیر علی زائی نے بھی اس کو صحیح کا ہے میرے پاس یہ سامنے کھلی ہوئی ہے میں جو واضح لکھا ہے مرفو ہے مرفو یہ بات لیکن البانی نے البانی نے اس کو صحیح کا ہے شیخ زبیر علی زائی نے بھی صحیح کا ہے ٹھیک ہے انہوں نے تو راوی دیکھ کے کہا ہوگا سوری جو سند ہے اس میں راوی ہو کے دیکھ کہا ہوگا نا ان کی اپنی تحقیق ہے یہ شیخ زبیر علی زائی رحمہ اللہ نے سیدھا مجھے یہ کہا تھا شیخ زبیر علی زائی رحمہ اللہ نے کہ میرا اپنا ناصر الدین البانی کے ساتھ منج نہیں ملتا میں تب جوان تھا میں نے کہا یہ کیا مطلب ہے آپ کس بات انہوں نے کہا ان کے اپنی تحقیق ہے ہماری اپنی تحقیق ہے تو اپنے اپنے جو آئے میں محدثین ان کے اپنے تحقیق ہوتی اب آپ جن لوگوں نے مطلب صحیح قرار دیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے حقیقت کیا ہے یہاں کیا بتایا جا رہا ہے وہ بھی آپ سن لیجئے وہ بھی آپ سن لیجئے احسن مقصد یہ ہے بیرساق مقصد سمجھنا اس کا احسن کیا ہے ہاں قال الحافظ بن حجر رحمہ اللہ حافظ بن حجر فرماتے ہیں اختلف العلماء فی معنی قولی اب اس کے معنی میں بھی علماء کے درمیان اختلاف ہے فہم میں بھی اختلاف ہے اب لا ترج ید اللہ مسن مما یطلب یطلب منہ الفاحشہ حواظ آپ کی کٹ رہی کچھ نے کہا کس کا مطلب ہے آپ کی عواظ کٹ رہی تھی دوبارہ بولی ہے آپ سیار آپ کی عواظ کٹ رہی تھی دوبارہ بولی ہے آپ سیار ہے آپ دوت بسلیں ہاں جی دوبارہ بولی گا جی جی یہ ابن حجر کے قول دوبارہ بولی قال حافظ بن حجر رحمہ اللہ اختلف العلماء فی معنی قولی لا ترج ید اللہ مسن یعنی کسی کو اس کو چوئے تو منع نہیں کرتی فقیلا کچھ نے کہا معنی ہوں اس کا مطلب یہ ہے الفجور اس کا مطلب فجور ہے فاشہ بدکاری ہے وانہا لا تمنہ ممن یطلب منہ الفاحشہ یعنی کوئی اس طرح کے عمل کرنا چاہتی ہے چاہتا ہے تو وہ منع نہیں کرتی و بہذا قال ابو عبیدن والخلال والنسائی وابن العربی والنووی یہ ان کا قول ہے کہ اس کا مطلب ہے وقیلا معنی ہوں التبذیر بلکل یہ غلط بات ہے یہ تبذیر ہے اس کا مطلب تبذیر کا کیا مطلب ہے وانہا لا تمنہ احدا طلب منہ شیئن من مال زوجہا من مال زوجہا یعنی وہ کوئی بھی اس کے وہ اصل میں امانتدار ہے اپنے شوہر کے مال کا کوئی آکے مانگ لیتا سیدھا دے رہی ہے بغیر پوچھے اس کو بھی دے رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے اپنے خاندار ابن جوزی بھی یہی کہتے ہیں وانکر آلا من ذہبہ الالاول کچھ علبہ نے کہا بلکل اس بات کی بلکل کوئی بھی دلیل نہیں کہ وہ بدکاری کے بارے میں بات ہے وہ بلکل غلط بات ہے بلکہ اس سے مطلب ہے تبذیر وہ اپنے نبی علیہ السلام میں جس نے چاہا جو لے لیا لے لیا یہ ہے ہوا اچھا پھر صاحب اس پہ تو مرفوع لکھا ہوا تھا دوسرا بات یہ ہے کہ میں کوئی ایسی میں وہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا بھئی کہ کچھ علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا کچھ نے میں نے آپ کے سامنے لکھے کچھ نے کہا ہو کہ میں وہ تو بات کر رہا ہوں نا بلکل آپ کی بات پوری سمجھ لیاؤں لیکن ایسی کوئی مثال ملتی ہے بیوی کے لحاظ سے کہ زنا کا ہو اور اس پہ جو سزا دی گئی کوئی ایسی مثال موجود ہے کیا 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 یعنی کہ جیسے انہوں نے لکھا یہ جو احمدی حضرات ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زنا کے بارے نہیں تو آپ نے اس کی وہ بہت پیاری ازاعت پیش کی ہے کہ وہ مال یعنی کہ کسی کا حاد نہیں مال جو پڑا ہوتا تھا وہ اٹھا کے دے دیتی دی کوئی آتا تھا کوئی مانگی لیکن جب جی 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 جب آپ پڑھیں گے نیل الالتار اس میں قال امام احمد امام احمد نے فرمایا لَمْ يَكُنُ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِهُ وَسَلَّمَ لِيَعْمُرُهُ بِعِمْسَاكِهَا وَحِيَ تَفْجُرُ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام یہ کہے کہ آپ اس کے ساتھ رہیں اور وہ بدکار ہو یہ ممکن ہی نہیں سمجھ رہے یہ معنی ہو یا نہیں سکتا بلکل نہیں میں پوچھتا کوئی ایسی مثال آگے آگے سن لیجئے کیا لکھا ہوا ہے جب آپ پڑھیں گے اولا المعبود اس میں یہ لکھا ہوا ہے خَافَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِهُ وَسَلَّمَ أَنْ أَعُجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَهَا أَنْ آگے کیا ہے یہ الفاظ أَنْ تَتُوْقَ نَفْسَهُ إِلَيْهَا فَيَقْعَافِ الْحَرَامِ اب نبی علیہ السلام نے جو یہ طلاق دینے کی بات کی کہ اس کو چھوڑ دو وجہ اس کی یہ تھی کہ ایسے عورت ہے ایسا نہ ہو کہ اس کا اب محلان ہی نہیں رہا اب یہ آدمی جو ہے کسی حرام کی طرح وہ مائل ہو جائے لیکن جب اس نے بتا دیا کہ مجھے پسند ہے اس کی اس حرکت کو میں برداشت کر لوں گا یعنی جو ان کا ید جو ہے خفیف ہے جس نے جو چاہا وہ دے رہی ہے اس کو میں برداشت کر لوں گا پھر نبی مطمئن ہوئے بے عورت ہے وہ اس کے اس حرکت سے وہ اس کو پسند نہیں کر رہا ٹھیک ہے چھوڑو اور ڈر اس بات کا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو شوہر ہے اس کا محلان کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ بن جائے اس لیے کہا تھا کہ آپ چھوڑ دو کوئی اور چھوڑ بی بی دیکھ لو اب یہ اس کی ضروریات پوری کرتے کرتے کسی حرام کام میں نہ پڑ جائے ہاں جی کیا کہنا چاہتے تھے آپ جی فی صاحب میں کہہ رہا تھا کہ ایسا ہے کوئی واقعہ یا حدیث واقعہ موجود ہے کہ ایک عورت پہ کوئی الزام لگا ہو کوئی عورت الزام لگا ہو زنا کا اور زنا کا انضام ثابت ہوا اور اس کے اوپر شریعہ کی حد لگی گی یہ تھوڑا سے بیان کرتے ہیں یہ آپ کے موضوع سے شاید ریلیٹر ہے صبح اللہ السلام جب آپ پڑھیں گے اللہ ما سنعانی کہتے ہیں القول بی انا معناہ الفجور فی غایت من من البعد یہ جو کہتے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب ہے فجور ہے بدکاری ہے بہت ہی غلط مفہوم ہے فلا يصح کسی بھی صورت میں ہو نہیں سکتا وجہ کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ جو بدکار ہوں وہ تو مومنوں کے لئے حرام ہے کہ ان کے ساتھ رہیں وہ صورت نور کا حوالہ دیا اسی طرح لَعَنَ صَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَا يَعْمُرُ الرَّجُلِ اَن يَكُنْ دَيُوسًا نبی علیہ الصلاة والسلام کیسے کہے ان کو حکم دے گا کہ تم دیوس بن کے رہو یہ تو دیوسی ہے نا دیوس وہ ہے جو اپنے مصورات کو کسی اور کو پیش کرتا ہے یا اس پہ صبر کرتا ہے اس کو دیکھ کے کچھ نہیں کہتا سمجھ رہے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر حدیث ہے اللہ پاک کے قرآن بھی موجود ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی علیہ الصلاة والسلام کہیں گے کہ تم دیوس بن کے رہو سمجھ رہے ہیں یہ ہے وہ بات جو کی گئی ہے اور جہاں کہیں کوئی اس طرح کی بات ثابت ہو گئی ہو تو وہاں وہ ضرور صدا دے دیا گیا ہے نبی علیہ الصلاة والسلام نے چوڑا نہیں ہے دیر صاحب سن لیجیے سن لیجیے سن لیجیے ابھی آگے آگے انہوں نے یہ کیا لکھا آگے لکھا یسو اللہ السلام میں انہوں نے لکھا ہے کہ لاتمنہ نفسہا ان الوقوع من الاجانب لیکن آگے کیا لکھا ہوا ہے قاضفا لہا ولو راد بھیا انہا لاتمنہ نفسہا ان الوقوع من الاجانب لیکن قاضفا لہا یہ ٹھیک ہے وہی بات میں نے پہلے کر دیا جی بتائیے یہ ضرور ہے یہ ضرور جی قرآن پاک میں جو آیا ہوا ہے ایک آیا تھا کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد بات کے لیے بات ہیں تو یہ کس سیس میں آیا ہے کیونکہ دنگی میں تو یہی دیکھا ہے بڑے بڑے برے مرد بھی ہوتے ہیں دو نمبر تکے لیکن ان کی بیویاں ماشاءاللہ بڑے پاک سالیاں نیک مل جاتی ہیں اس کا پسے منظر ہے اس کا ایک پسے منظر ہے ظاہری بات ہے جو نیک لوگ ہوں گے نیک مرد ہوگا نیک عورت ہوگی وہ اس کو تو نیک ہی چاہیے نا لیکن اس آیات کا پسے منظر ہے نبی علیہ السلام کے خواتین پہ امہات المومنین پہ جو بہتان لگائے وہ جا رہا ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک نبی کے لیے جو ہے کوئی معظلہ اسی عورت ہو جو اچھی نہ ہو یہ بات بتائی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ جو ہے آپ نیک خواتین سے شادی کر لیں اور اسی طرح مردوں عورتوں کو کہ آپ اپنے لیے نیک جو ہے مرد پسند کر لیں نہ کہ کوئی بتینت انسان زانیہ زبادہ جدہ کے لئے یعنی کہ یہ نصیت کی جاری یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نیک کوئی بھی انسان وہ نیک عورت کو تلاش کرے اور کوئی بھی عورت وہ نیک مرد کو تلاش کرے ہاں وہ حدیث بھی ہے نا کہ کیوں عورت کیا چیزیں دے کر جو ہے وہ شادی کی جاتی ہیں دین دیکھا جاتا ہے مال دیکھا جاتا ہے خوبصورتی دیکھی جاتی ہے بہت شکریہ مجھے بھی سمجھ رہا تھا کیونکہ میں بھی وہی سمجھ رہا تھا کہ وہ شاید کوئی زناکار عورت تھی تو یہی میری کنفیجن تھی کہ اس پہ پھر حکم کیوں نہیں کوئی بھی لگا میں ایسا ممکن نہیں آپ دیکھیں ایک تو یہ کہ ساحت پہ شدید اختلاف ہے بہت شدید چلے اگر آپ مان بھی لیتے ہیں تو وہاں پر مانا جو ہے مفہوم میں بھی شدید اختلاف ہے اور یہ آپ بھی دیکھ لیں کہ کبھی نبی علیہ السلام کیسے ممکن ہے کہ ایک بدکار عورت ہو اور مرد کو یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے تم دیوس بن کے رہو اس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا شریعت کے خلاف کیسے حکم دے سکتے ہیں جی اختلافی باتیں آؤ اختلافی باتیں کرو بھئی اختلافی باتیں کرنے کے لئے جی اختلافی باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو ما شاہ اللہ وعلیکم السلام خیر آفیت ازرات والا الحمدللہ بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پیچان تو گئے ہوں گے نا دنگ اور ایک اور کیا نام ہے ایک اور کیا نام ہے وہ اچھا سا کیا سکتے ہیں ابابی ابابیل ایک اور نام ہے ایک اور نام ہے کرکری مفتی صاحب مجھے ایک بات تو بتائیں یہ جو ڈنگ ڈانگے آپ کا اصل نام ہے یا آپ نے ویسی چھوڑا سا نام رکھا ہے کہ اپنے آپ کو کہنا پسند کرو دیں جیسے پپو آپ کا اصل نام ہے نا ویسے نام ہے ویسے ہی نام ہے یہ بلکل 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 خیر آفیت صاحب کی رسکتے ہیں پھر بھی ایک مفتی کو یہ ذیب نہیں نہ دیتا چلے میں در پپو جائز سبت نہ ہو لیکن مفتی کو خود کو ڈنگ ڈانگ کہلانا اس لیے کہا رہا ہوں میں سن لیجیے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہتے ہیں ایک باپ بیٹے جا رہے تھے باپ بیٹا جا رہے ہیں کچھ دوست بیٹے ہوئے ہیں پپو بیٹا ہوا ہے نجفی صاحب بیٹا ہوا ہے اور ملک صاحب بیٹے ہوئے آسکانی بھی بیٹا ہوا ہے وہ شریف لوگ جا رہے ہیں ان کے گدہ ہے گدہ گدہ ہے آپ دونوں پیدل جا رہے ہیں گدہ کسی کے ہاتھ میں بیٹے کے ہے باپ کے اب جب وہ نکل گئے دیکھو کتنے بےحکوف ہیں جاہل قسم کے گدہ ساتھ ہے سواری ہے بھئی سوار ہو جاؤ یہ کیا ہے ایسے پیدل چل رہے ہیں انہوں نے سن لیا وہ تو ظاہری بات ہے کام پر ڈلی جاتے ہیں اپنے کیتوں میں جو بھی ہے دوسرے دن جب قریب پہنچے تو باپ نے بیٹے کر دیکھو چار سننی پڑے گی ہمیں جوانوں سے چلو سوار ہو جاتے ہیں گدے پہ نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے باپ بیٹے گدے پہ بیٹے اور آئے جب گزر ہے انہوں نے دیکھا کہا دیکھو کوئی کوئی شرع بھی نہیں آتا کتنا ظلم کر رہے ہیں اب یہ کیا ہے تم لوگ جو ہے گدے پہ چلو ایک سوار ہو جاؤ دونوں بیٹے ہیں وہیں اس میں ظالم ہیں ان کو پھر سوچنا پڑا باپ شریف تھا باپ نے کہا ٹھیک ہے بھئی یہ بات تو ٹھیک ہے تیسرے دن آئے کہا بیٹا آپ جو ہے سوار ہو جاؤ میں جو ہے چلتا ہوں تاکہ چار سو نہیں نہیں پڑے جوانوں سے بات ان کی ٹھیک ہے مان گیا بیچارا تیسرے دن جب آئے بیٹا جو ہے سوار ہے باپ آگے آگے چل رہا ہے پیچھے پیچھے جب قریب ہوئے گزرے کہا دیکھو کتنا بڑا بے غیرت انسان ہے یہ لڑکا باپ کو بوڑے کو وہ پیدل چل رہا ہے خود گدے پہ بیٹا ہوا ہے پھر ان کو شرم آئے کہ واقعتا یہ تو بات غلط ہے کہا بیٹا ایسا کریں چوتھے دن جب وہ آئیں گے کہا کہ میں سواری بیٹا ہوں تو آپ جو ہے پیدل چلیں تاکہ ہم یہ سننا ہی نہیں پڑے لوگوں سے جوان ہیں صحیح بات کی ہیں اب باپ بیٹا ہوا ہے اور کیا نام ہے وہ بیٹا پیچھے چل رہا ہے جب گزرے کا شرم نہیں آتا ہے بھڑے کو پوری زندگی گزارتی اپنے بچے کو کتنا ظلم کر رہا ہے تو یہ ہے دنیا اب مثال کے طور پر ڈنگ ڈونگ رکھنا جو ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے مفتی کو اللہ میں تو دہر رکھے گا سارے کون سے گئے تیرے شکل دیکھو اپنا تو اللہ میں تو دہر ہے بھئی یہ ایک نام ہے پہچانے ٹھیک ہے لیکن ہاں تھوڑے سے اچھے نام ہونے چاہیے جزاکہ نہیں نہیں جزاکہ یہ جو بھی ہمارے بھائی نے لگا ہے اور ماشاءاللہ بھی رسکانی بھائی نے بھی تبصیرہ وغیرہ کیا بس میں ایک دو باتیں مختصر اس حدیث کے متعلق ہیں تو یہ جو ہے سننے ابھی دعوت میں بھی آیا ہے 2049 روایت کے جو نمبر ہے تو اسی کے متعلق جو ہے میرے پاس بھی ایک شرح ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے یہاں پر جو لکھا ہے کہ جس کا سرے سے اگر ترجمہ لیا جائے کہ میری بیوی جو ہے کوئی بھی ہاتھوں کو نہیں روکتے ہیں چھونے والی ہاتھ یہ اس کے لامسن کا کیونکہ اس میں فاعل کا سیدہ ہے لامسن تو یہ اس کا سرے سے ترجمہ ہوتے بہرحال یہاں پر جو ہے اللہ مسیویت رحمہ اللہ تعالی اور احکام القرآن میں ابو بکر الجساس تفسیر کبیر میں ابو بکر فخر الدین الرازی رحمہ اللہ تعالی اور اسی طرح جو ہے بہت سارے حضرات نے بہت سارے باتیں لکھی ہیں لیکن ایک بات اس میں یہ قابل غور ہے جو کہ غالباً یہ بات تفسیر کبیر میں یا احکام القرآن میں ابو بکر الجساس رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے علمہ طیبی یا علمہ طبری رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے نقل کرتے ہوئے کہ اگر ہم یہاں پر یہ مراد لے لأنه لو كان المراد به السخاء لقی لَا تَرُدُّ يَدَ مُلْتَمِسٍ تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ اس میں ظاہر الفاظ یہ ہونا چاہیتا لَا مِسِنْ کے بجائے مُلْتَمِسٍ کہ پہنچنے کوئی بھی وہ ایسے ہاتھوں کو واپس نہیں کرتے ہیں جو ہاتھ چونے والی ہو یہ مُلْتَمِسِنْ کے الفاظ ہونے چاہیے لیکن یہاں پر جو الفاظ ہے لَأَنَّهُ لَا يُعَبِّرُ عَنِ الطَّلَبِ بِالْلَمْسِ تو یہاں پر لمس کا ذکر آیا ہے تو اس سے ظاہری مراد یہی ہے کہ جو ہے نا وہ ایسی کوئی اور مردوں کو نہیں روکتے ہیں جو اس کو چونہ چاہتے ہیں اس کا سب سے بہترین توجیح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر ابن کثیر میں دی ہے وہ یہی ہے حَمْلُ اللَّمْسِ عَلَى الزِّنَا بَعِيدًا جِدًا یہ حَمْلُ اللَّمْسِ یعنی اگر ہم اس لمس کو زنا پر محمول کرے بیعین ہی فقط زنا پر محمول کرے یہ بہت دور کی بات ہے نمبر ایک نمبر دو بات وَالْأَقْرَبُ حَمَلَهُ عَلَى الزَّوْجِ فَهِمَ مِنْهَا أَنَّهَا لَا تَرُدُّ مَنْ أَرَادَ مِنْهَا السُّ اس سے مراد یہ ہے لمس سے کہ اس کی بیوی کوئی ایسے آدمی کو اپنے سے دور نہیں کرتے ہیں جو ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا مطلق المطلق و اذا اطلق یراد بھی فرد الكامل یہ ایک شریعت کا قائدہ ہے کہ وہ کوئی بھی ایسے برائی کو اپنے سے دور نہیں کرتے ہیں جو ان سے برائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لَأَنَّهُ لَا أَنَّهُ تَحَقَّقَ وَقُوعُ ذَلِكَ مِنْهَا نہ کہ وہ اس سے بیعین ہی زنا کر بیٹھتے ہیں جیسے کہ کچھ حضرات اگر اشکال کرے یہاں لا مِسن سے مراد زنا ہے یہ غلط بات ہے کیونکہ دیکھو عرب میں کوئی بھی ایک لفظ کے معانی متعین کرنے کے لئے اس کے قرینہ ہونا چاہیے یہ تو ہر کوئی جانتے ہیں الفاظ القنایت والکلام المبہم لَا يُفِيدُ ثُبُوتُ الْقَذْفِ إِلَّا إِذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ تُعَيِّنُوا أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا الزِّنَاءَ لَغَيْرَ یہ تو ہر کوئی جانتے بھی ہے کیونکہ القصاص والحدود تندریعب الشبوحات یہ ایک قائدہ ہے حدیث میں بھی آتے ہیں تو اسی وجہ سے نبی علیہ الصلاة والسلام نے یہ جو حکم دیا ہے کہ انہیں اپنے پاس برقرار رکھو وہ اس لیے اس معنی میں دیا ہے کہ بھئی ان سے تو زنا کا ثبوت تو ہوا نہیں اگر زنا کا ثابت ہونا یہ واقعی ثابت ہو جائے تبھی جہنہ نبی علیہ الصلاة والسلام اس پر کوئی نہ کوئی حد قائم کرنے کے حکم دیتے لیکن جب تک وہم پر ابھی زندگی آپ گزار رہے ہو کسی کے ساتھ اور پھر اس کے بعد جا کر معاذ اللہ وہم کی بنیاد پر ہم کسی پر حکم لگا دے شریعت اس کے آپ کو کہیں بھی اجازت نہیں دیں گے اسی وجہ سے ہر کوئی جانتے ہیں وہ قصہ ہے وہ امرأة المدینہ جنہوں نے نبی علیہ الصلاة والسلام یہاں آ کر یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا زنا کا جو نا میں زنا کر بھی زنا سرزد ہو گیا ہاں زنا سرزد ہو گیا تو نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ نہ جاؤ جو ہے نا آپ شاید وہم ہو گیا ہوگا تو دیکھو ان سب باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے نبی علیہ الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ کے احکام کو کسی پر لاغو کرنے سے پہلے کتنے ہی زیادہ وہ متشدد ہوتے تھے کہ ہنڈرٹ پرسنٹ ہونا چاہتے اب یہاں پر ید لا مصن کا ذکر ہے آپ نے محتساب تشدد جو لفظ ہے بہت تشدد گیا جاتا ہے چونکہ زبان ہمارے ہیں نہیں تو بس میں معذرت چاہتا ہوں فکر میں ہوتے بہت فکر مند ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جزاکاللہ تو بہت فکر مند رہتے تھے یہاں تک کہ چار گواہ لائے جاتے تھے پھر اس کے بعد جا کر بچے چوٹے ہیں دودھ پلائے یہاں تک بچے بڑے بڑے ہو جاتے تھے اور جو نا روٹی کا ٹکڑا ان کے ہاتھ پر دے کر تب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی حد ان پر جنا حد کے لئے حکم دے دیتے تھے ایسے ہی معذر اسلامی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی واقعہ آپ خود ہی دیکھ لے اور ہر کوئی جانتے بھی ہے کہ ان سے بھی جنا زنا جب سرزد ہوا نبی علیہ الصلاة والسلام نے کہا کہ چار گواہ لاؤ تو یہ سب چیزیں جوہنا ضروری ہیں لیکن کسی فقط اس بنیاد پر کسی کا نکاح توڑوانا کہ بھئی یہ ایک وہم ہے نبی علیہ الصلاة والسلام کبھی اس بات کے حکم نہیں دیں گے کہ بھئی جوہنا آپ یہ نکاح توڑ دو سمجھ گیا نا تو یہاں پر لا مسن سے مرادی ہے کہ بھئی برائی کا ارادہ کرنا جزاکہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے اور احکام القرآن میں ابو بکر الجساس رحمہ اللہ تعالی نے نقل کیا اور دیگر حضرات نبی معذرت پیر صاحب جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا خلیفہ وقت بھئی اور دوسرے تمام حضرات کو بس یہ ذرا مداخلت کے لئے میں نے آئے میں نے اچھی بہت کیا بہت اچھی بہت میں نے مداخلت بہت 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 بزاعت بڑی اچھی زبردست کی ہے جزاکم اللہ خیرہ آپ کا بہت شکریہ آنے کا اور اتنی خوبصورت قریقے صاحب نے بات کیا مفتیزہ سمجھو مات پیر صاحب خلیفہ بھائی میں تمام حضرات سے اجازت چاہتے ہیں جزاکم اللہ خیر اللہ مہان اللہ مہان اللہ مہان سٹو سٹو گال سٹو جی جی کچھ کہہ رہے ہیں پیر صاحب کہہ رہے ہیں میں نے کہا جزاکم اللہ پاکست آتی ہوں کہہ رہا ہوں کبھی کوئی اور بات کیجئے میں تو بس میں بیٹھا ہوں پیر صاحب ابھی تو بات کوئی اور ہی کرے گا ملک عمران کے پاس کوئی سوال ہو اچھا میرے میرے ایک سوال ہے پیر صاحب آپ اگر موجود ہیں تو مجھے یہ جواب آپ سے چاہیے سورہ الہزاب کی سیونٹی ٹو نمبر آیت جو ہے تھوڑا اس کو پڑھ کے اس کا مفہوم واضح کر دیجئے شکریہ سورہ اہزاب سیونٹی ٹو نمبر کس کو کہہ رہے ہیں مفتی صاحب چلے گے آپ سے کہہ رہے ہیں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سے کہہ رہا ہوں سیونٹی ٹو نمبر آلے سیونٹی ٹو نمبر آلے سیونٹی ٹو نمبر آلے پڑھئے 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 میں نہیں نہیں میں میں پیر اس کا نہیں بھی میں خط بنوارا ہوں میں پڑھ نہیں سکتا ہوں اس وقت تو یہ کوئی دوسرے بھائی ہیں یہ پڑھ دیتے ہیں میں لگا دیتا ہوں لگا میں دیتا ہوں آپ پڑھ لیجئے اور مجھے بتائیے اس کا مطلب کونسی آیا سورتح صاحب کی بہتر سیونٹی ٹو بہتر سیونٹی ٹو چلیں دیکھ لیتے ہیں بھائی جان قسم کی آیا یا اللہ سیونٹو ان ارادنا الامانت على السماوات والأرقا والجبار فابینا ان يحمل لها دیکھ راو خلیفہ بھائی صبر کیجئے چلیں دیکھ راو خلیفہ بھائی لاہ مجھے 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 موسیقی 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 موسیقی